تلق بن علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اتنے میں ایک شخص آیا وہ دہاتی لگ رہا تھا اس نے کہا اللہ کے نبی وضوح کر لینے کے بعد آدمی کے اپنے عضو تناسل چھونے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو اسی کا ایک لو تھڑا ہے یا کہا ٹکڑا ہے سنن عوی دعوت حدیث نمبر 182 یہ حدیث صحیح ہے مسدد کا بیان ہے کہ ہم سے محمد بن جابر نے بیان کیا ہے محمد بن جابر نے قیس بن تلق سے قیس نے اپنے والد تلق سے اسی سنت سے اسی مفہوم کے حدیث روایت کی ہے اور اس میں فس سلا کا اضافہ ہے سنن عوی دعوت حدیث نمبر 183 یہ حدیث صحیح ہے برا بن عاظب رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونٹ کا گوش کھانے سے وضو کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے وضو کرو اور بکری کے گوش کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اونٹ کے بیٹھنے کی جگہ میں نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ شیعتین میں سے ہے اور آپ سے بکریوں کے باڑے رہنے کی جگہ میں نماز پڑھنے کے سلسلے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس میں نماز پڑھو کیونکہ وہ برکت والی ہیں سنن نبی دعوت حدیث نمبر 184 یہ حدیث صحیح ہے ابو سعیز رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایک لڑکے کے پاس سے ہوا وہ ایک بکری کی کھال اتار رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تم ہٹ جاؤ میں تمہیں عملی طور پر کھال اتار کر دکھاتا ہوں چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ کھال اور گوش کے درمیان داخل کیا اور اسے دبایا یہاں تک کہ آپ کا ہاتھ بغل تک چھپ گیا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور لوگوں کو نماز پڑھائی اور پھر سے وضو نہیں کیا ابو دعوت کہتے ہیں عمر نے اپنی روایت میں اتنا اضافہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی چھوا تک نہیں نیز عمر نے اپنی روایت میں ابو دعوت کہتے ہیں اور اسے عبدالباہد بن زیاد اور ابو معاویہ نے حلال سے حلال نے اتا سے اتا نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرسلن روایت کیا ہے اور ابو سعید صحابی کا ذکر نہیں کیا ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 185 یہ حدیث صحیح ہے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قریب کی بستیوں میں سے ایک بستی کی طرف سے داخل ہوتے ہوئے بازار سے گزرے اور لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ کے دائیں بائیں جانب ہو کر چل رہے تھے آپ چھوٹے کان والی بکری کے ایک مردہ بچے کے پاس سے گزرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کان پکڑ کر اٹھایا پھر فرمایا تم میں سے کون شخص اس کو لینا چاہے گا اور راوی نے پوری حدیث بیان کی سنن نبی دعوت حدیث نمبر 186 یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا گوش کھایا پھر نماز پڑھی اور وضوح نہیں کیا سنن نبی دعوت حدیث نمبر 187 یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری کے دست کا گوشت نوچ کر کھایا پھر نماز پڑھی اور دوبارہ وضوح نہیں کیا سنن نبی دعوت حدیث نمبر 190 یہ حدیث صحیح ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روٹی اور گوشت پیش کیا تو آپ نے کھایا پھر وضوح کے لئے پانی منگوایا اور اس سے وضوح کیا پھر زہر کی نماز ادا کی اور اپنا بچا ہوا کھانا منگایا اور کھایا پھر نماز کے لئے کھڑے ہوئے اور دوبارہ وضوح نہیں کیا سنن نبی دعوت حدیث نمبر 191 یہ حدیث صحیح ہے جابر رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری فعل یہی تھا کہ آپ آگ کی پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوح نہیں کرتے تھے ابو دعوت کہتے ہیں یہ پہلی حدیث کا اختصار ہے سنن نبی دعوت حدیث نمبر 192 یہ حدیث صحیح ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوح ہے ابو حریرہ رضی اللہ عنہا کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آگ پر پکی ہوئی چیز کے کھانے سے وضوح ہے سنن ابو دعوت حدیث نمبر ایک سو چورانوے یہ حدیث صحیح ہے ابو سفیان بن سعید بن مغیرہ کا بیان ہے کہ وہ ام المومنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے تو ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے انہیں ایک پیالہ ستو پھلایا پھر ابو سفیان نے پانی مگا کر کلی کی ام حبیبہ رضی اللہ عنہ نے کہا میرے بھانجے تم وضو کیوں نہیں کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جنہیں آگ نے بدل ڈالا ہو یا فرمایا جنہیں آگ نے چھوا ہو ان چیزوں سے وضو کرو ابو دعوت کہتے ہیں زہری کی حدیث میں لفظ یا ابن اخی اے میرے بھتیجے ہیں سنو نبی دعوت حدیث نمبر ایک سو پچانوے یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر پانی مگا کر کلی کی اور فرمایا اس میں چکنائی ہوتی ہے سنو نبی دعوت حدیث نمبر ایک سو چانوے یہ حدیث صحیح ہے انعز بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ پیا پھر نہ کلی کی اور نہ دوبارہ وضو کیا اور نماز پڑھی سنو نبی دعوت حدیث نمبر ایک سو ستانوے یہ حدیث صحیح ہے جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہِ ذاتِ رقعہ میں نکلے تو ایک مسلمان نے کسی مشرق کی عورت کو قتل کر دیا اس مشرق نے قسم کھائی کہ جب تک میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے کسی کا خون نہ بہادو باز نہیں آسکتا شنانچہ وہ اسی تلاش میں نکلا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم ٹھونٹے ہوئے آپ کے پیچھے پیچھے چلا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک منزل میں اترے اور فرمایا ہماری حفاظت کون کرے گا تو ایک مہاجر اور ایک انساری اس مہم کے لئے مستعد ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم دونوں گھاٹی کے سرے پر رہو جب دونوں گھاٹی کے سرے کی طرف چلے اور وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی لیڑ گئے اور انساری کھڑے ہو کر نماز پڑھنے لگے وہ مشرق آیا جب اس نے دور سے اس انساری کے جسم کو دیکھا تو پہچان لیا کہ یہی قوم کا محافظوں نے گے ماں ہے اس کافر نے آپ پر تیر چلایا جو آپ کو لگا تو آپ نے اسے نکالا یہاں تک کہ اس نے آپ کو تین تیر مارے پھر آپ نے رکوع اور سجدہ کیا پھر اپنے مہاجر ساتھی کو جگایا جب اسے معلوم ہوا کہ یہ لوگ ہوشیار اور چوکنہ ہو گئے ہیں تو بھاگ گیا جب مہاجر نے انساری کا خون دیکھا تو کہا سبحان اللہ آپ نے پہلے ہی تیر میں مجھے کیوں نہیں بیدار کیا تو انساری نے کہا میں نماز میں قرآن کی ایک صورت پڑھ رہا تھا مجھے یہ اچھا نہیں لگا کہ میں اسے بند کروں سنن ابی داؤ حدیث نمبر ایک سو اٹھانوے یہ حدیث صحیح ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمہ نے بیان کیا کہ ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی تیاری میں مسروفیت کے بنا پر عشاء کی نماز میں دیر کر دی یہاں تک کہ ہم مسجد میں سو گئے پھر جاگے پھر سو گئے پھر جاگے پھر سو گئے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور فرمایا اس وقت تمہارے علاوہ کوئی اور نماز کا انتظار نہیں کر رہا ہے سنن ابی داؤ حدیث نمبر ایک سو ننانوے یہ حدیث صحیح ہے انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب عشاء کی نماز کا انتظار کرتے تھے یہاں تک کہ ان کے سر نین کے غلوے سے جھگ جھگ جاتے تھے پھر وہ نماز ادا کرتے اور دوبارہ وضو نہیں کرتے ابو داؤت کہتے ہیں اس میں شعبہ نے قطادہ سے یہ اضافہ کیا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے نین کے غلبے کی وجہ سے جھگ جھگ جاتے تھے اور اسے ابن ابی عروبہ نے قطادہ سے دوسرے الفاظ میں روایت کیا ہے سنن ابی داؤت حدیث نمبر دو سو یہ حدیث صحیح ہے